جندگی گھر بکھر جائے تو مشکل سے سملتی ہے مگر اگر کسمت سے مل جائے تو پھر برباد مت کرنا اگر کسمت سے مل جائے تو اسے برباد مت کرنا فقیروں کی محبت تو بڑی مشکل سے ملتی ہے سادو کے سبدوں کو کبھی ایسے ہی مت لینا راجے سورا ننجی اتنے سرل تھے کہ لوگ بہت کم سمجھ پاتے تھے کہ یہ کتنی گہری بات کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی ادا تھی ہسی ہسی میں کہنا گلتی میں نے بھی کی ان کی ایک دو بات بس اتنا کیا کہ میں نے کہا کر لیں گے اگر کسمت سے مل جائے تو پھر برباد مت کرنا فقیروں کی محبت تو بڑی کسمت سے ملتی ہے دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے جو اس پریم کو خرید سکے ان کے پیار کو خرید سکے نہ کوئی یگہ ہے نہ کوئی جپ ہے نہ کوئی تپ ہے ہماری کونچ میں کتھا چل رہی تھی میں اس میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا ملتا بھی نہیں تھا کسی سے بھی صرف کتھا میں آنا جانا کہیں سے انہوں نے ہمارے ڈرائیور کا نمبر ڈے لیا اور ڈرائیور نے جو ہے نا سپیکر ہون کر دیا ادھر سے ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتے تو انہوں کا بڑا پیارا سب تھا تو کسی سے نہیں کرتے تو نہ کریں ان سے کہنا ہم کسی میں نہیں آتے ان سے یہ کہو کہ ہم کسی میں نہیں آتے صبح میرا مون چلتا تھا سبھیں میں نے ترند پون پکڑ دیا میں نے کہا کہاں ہے وہ نے تمہارے دروازیب ہے سرپنچ تھے وہ ان کے گھر ہم رکے تھے اور دیکھے تو دروازیں پہ کھڑے وہ یہ بھی سوچ کے نہیں کہ ہم پوچھیں یا نہ پوچھیں وہ تمہارے دروازیں پہ کھڑے ہیں میں نکل کے آیا جب بھی ملا سیدھے گلے سے لگایا سنسار والوں کا پریم تو سوارت سے جڑا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہم مہاپرسوں کی پریم کو بھی سنسار جیسا سمجھ لیتے ہیں اگر قسمت سے مل جائے تو پھر برباد مت کرنا جہاں میں پیار کی دولت بڑی قسمت سے ملتی ہے بڑی مشکل سے ملتی ہے اتنے پنیا کہاں ہیں ہم لوگوں کے ہم لوگوں پہ تو سنتوں کی کرپا ہے لیکن کرپا کی بھی قدر نہیں سمجھ پا رہے ہوں تو جو بالک انگری پکڑ کر کے ماں کے پاس لے جا رہا تھا تو وہ ماں سوچ رہی تھی کہ میں نے تو ایسا کوئی میری جھگاڑ نہیں میری لنک نہیں میرا پرچے نہیں اور پربو میرے گھر آ گئے میں کیا سمجھوں میں کیا مانوں اچھا جب بھا وہ مڑتا ہے نا تو بدھی کام نہیں کرتی اس کی بدھی نے کام کرنا بند کر دیا اور دروازے پر بیٹھی کھڑی کھڑی روھنے لگی اور بھگوان سامنے آ گئے اور وہ روے جا رہی ہے بھگوان نے کہا ارے ہم تیرے دروازے پہ ہیں تو روے جا رہی ہے تیرے سامنے جیسے تیسے اسے جب بھوس آیا نا تو وہ اپنے بچے کیوں دیکھتی ہے اور کہتی ہے میں اس کا کیسے آبھار پرگٹ کروں جنم جنم منجتن کرائیں اور انترام کہے آبتنائیں جنم جنم بیٹ جاتے ہیں پھر بھی یہ تھاکر نہیں ملتا اور میرا بچہ میں اس کے پاؤں چھوں میں اس کی بلہاری لوں کیا کروں پاؤں چھونے کے تو کوئی بات ہی نہیں تھی کیونکہ ماں ہے کیسے پاؤں چھوئے بیٹا کے لیکن پیارے ہو چاہے بیٹا ہو چاہے کوئی اور ہو جو پرماتماں سے ملا دے صدگرو سے ملاتے سنت سے ملا دے وہ پوجہ نہیں ہے وہ وندنیا ہے سراہنیا ہے پریم کرنے کے یوک کے ہے وہ آبھار بھری بانی سے بس من ہی من اپنے بیٹے کو گروہ مان کر کے ستتی کا تو ہی ہے تو میرا بالک نہیں ہے تو میرا گروہ ہے تو میرا بیٹا نہیں ہے تو میرا گروہ ہے اپنے بیٹے کو گودھ میں لیا اور پچھکارنے لگی گروہ گووویند دو کھڑے کھا کے لاغم پاں بلہاری گروہ آپ کی سو گووویند دیوں بنا رہے ہیں ابھی ہم نے جی بھر کے دیتا نہیں جرا دیر ٹھے رو راں جرا دیر ٹھے رو راں تمنہ یہی ہے ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں یا کچھ آبھار کا ہونا چاہیے یہ جو بدھوٹی ہے نا اس نے کوئی تیاری نہیں کی ہے باہر سے نہ تو گھر سجایا ہے نہ لپائی پتائی کی ہے نہ کوئی اور جبھاڑ کی ہے ہے نا لیکن پھر بھگوان کیسے آگئے پہلی بار کرپا سے آتے ہیں اس کے بعد تمہیں تیاری کرنی چاہیے ہمیشہ کے لئے لیکن اس مکان کی نہیں اس مکان کی تیاری کرنی چاہیے بھیتر ہمارے گھر میں سنت آتے ہیں ہمارے گھر میں گروہ آتے ہیں اور ہمارا گھر پھر بھی گندگی سے بھرا ہو ایرشا سے دویس سے دنیا میں یہ مست سوچنا یہ برے ہیں تو ہم ان سے دویس کر لیں نہ نہ دویس کے یوں کی کچھ ہے ہی نہیں دویس کائے گا کرنا بھائی بھائی دویس تم جس سے کر رہے ہو اس کا کیا ہوگا پتہ نہیں لیکن وہ بکار تو بھیتر گندگی پیدا کر رہا ہے نا ہردہ میں جو برائی پیدا ہو گئی جو گندگی پیدا ہو گئی ہے پھر وہاں بھگوان کیسے آئیں گے دوبارہ بس اتنا ہے کہ وہ یہ کہہ کے نہیں جاتے کہ میں ایک بار تو اپنی کرپہ سے آیا ہوں اگلی بار اس کو صفحہ کر لینا ایسا کہتے نہیں ہمیں سمجھ لینا چاہیے دھنیا باد تیرا پرم دھنیا باد تیرا جیوان کی راہوں میں تم سے اجیرہ پریم کا پرکاس میرے پرانوں میں بھیرا آنچل میں بھری کے کہاں ران میرا بیویشن اتنا بے وکوف آدمی تھا ہنمان جی بار بار کہہ رہے ہیں ارے بھراتا ارے بھراتا اسے بھسپس ہی نہیں ہو رہا کیونکہ وہ تو دل میں دل میں انہیں بٹھائی بھائی ہے کہ رابان میرو بھائیہ میگنات میرو بھتی جو جبکہ سوری درگت کر رہا کی بھی ہے اور ہنمان جی بار بار کہہ رہے ہیں تُو میرا ہے تُو میرا ہے ہم تم دونوں رام کے ہیں تُو اس کا بھائی نہیں ہے تُو میرا بھائی ہے پر مانی نہیں رہا ہم ایسی گلتی کرتے ہیں مہاپروش کبھی خود کہتے ہیں تُو میرا ہے تُو میرا ہے لیکن ہم ہیں کہ سنسار کے ہی بنے رہنا چاہتے ہیں جانی تو بہت بنا پر خود سے اعیان تھے جانی تو بہت بنے پر تو خود سے اعیان تھے آتم گھیان پاکے ہوئے دور دے امان سے ست گڑوں سے کر دیا ہے سنگار میرا ست گڑوں سے کر دیا ہے سنگار میرا دھنیا باد تیرا پرم دھنیا باد تیرا دھنیا باد دھنیا باد دھنیا باد تیرا ست پیتا کی سکتی سے ہم تو ندر ہو گئے آپ کا سیوگ میرا ہم تو عمر ہو گئے پگ 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 پہ دیتے ہو پرم دھنیا باد تیرا پرم دھنیا باد تیرا پرم دھنیا باد تیرا میت میرے تم سے پائی پروپیت ہے تیری قدارتا عدروں پہ گیت ہے سانسوں کی سرگن سے آبھار تیرا سانسوں کی سرگن سے آبھار تیرا دھنیباد تیرا رب دھنیباد تیرا جیون کی راؤں میں تم سے اجیرا پریم کا پرکاست میرے پرانوں میں تیرا آنچل میں بھری گے کہا ران میرا دھنیباد تیرا پردھنیباد تیرا سانسوں کی سرگن سے آبھار تیرا پردھنیباد تیرا پردھنیباد تیرا دھنیباد تیرا پردھنیباد تیرا دھنیباد تیرا اپنے بالک کو ہردیش سے لگاتی ہے اور باربار دھنیواد کرتی ہے بیٹا آج تُو میرے رن سے ارن ہو گیا ویسے کوئی ماں کے رن سے ارن نہیں ہوتا پر تُو نے مجھے وہ چیز دی ہے جو دنیا میں کوئی کسی کو دے نہیں سکتا وہ چیز دی ہے تُو نے اس لیے تُو میں تیری اُلٹی رنی ہو گئی ہوں بے بھائی آؤ بیٹا تو وہی ہے سنتان تو وہی ہے جو پرماتمہ سے جوڑے مہاتمہ سے جوڑے دھرم سے جوڑے ستسنگ سے جوڑے سنتان تو وہی ہے جو کیبل سوارت سے جوڑے ہیں وہ سنتان نہیں ہے ان میں بیٹھے ہوئے ان پتروں کو میں سادوا دیتا ہوں جنہوں نے اپنے مہاتا پتا کو اپنے پریوار کو اپنے گاؤں کو ستسنگ سے جوڑا دھرم سے جوڑا سنتوں سے جوڑا بے سراہ پتر وطی جووطی جگہ سوئی رگ پتے بھگتو جاسو ستہ ہوئی نترو بانج بھلی باد بیانی رام بیمکھ ستتے بڑی ہانی بھگوان کے درشن کرتی ہے وہ ماں اب کوئی تیاری نہ تھی بھگوان بھی جانتے تھے اس بات کو بھگوان نے کہا اب میں چلوں اس بہاو میں اتنے ڈوب گئے اتنے ڈوب گئے کہ نہ منٹوں کا پتا چلا نہ گھنٹوں کا پتا چلا اور وہیں پر سام ہو گئی کیونکہ بھکتی کا نگر تھا جب بہاو میں آدمی ڈوبتا ہے تو پھر سمیں کا پتا نہیں لگتا بھاو میں ڈوب گئے بھگوان نے کہا میں چلوں اور مجھے گروہ جی کا ڈر لگ رہا ہے کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا نگر دکھائے تورت لے آدم میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ بھگوان بھی اس نگر میں لیٹ ہو جائیں گے کیوں لیٹ ہو جائیں گے کیوں کہ یہ کوئی برمہ کی کرتی نہیں ہے اور بھگوان بھکتی کے بس میں ہے بھکتی کے بس میں ہو جانے کے کارن تلسیدہ جی نے لکھا جا ستراس ڈر کہوں ڈر ہوئی جس کے بھیسے بھیکو بھی بھے لگتا ہے بھگوان میں اور بھجن پربھاو دکھاوت سوئی بولے کیا پربھاو دکھا رہے تھے کہ وشوہ میتر جی نے بھجن کیا ہے بھاو بڑھایا ہے تو ایسے بس میں ہو گئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کوتک دیکھ چلے گرو پاہی اور جانے بیلمبو جانے بیلمبو تراس منم آئی کہ لیٹ ہو گئے جلدی جلدی دونوں بھئیہ ڈرتے ڈرتے گرو جی کے پاس جا کے شیر جکا کے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی ابرادی کھڑا ہو جاتا ہے کلتی ہو گئی ہم تو کہہ رہے تھے کہ جلدی دکھا کے لے آئیں گے لیکن ہم کریں کیا وہاں بھاو کی دھارہ ہی ایسی تھی نہ ہمیں ہوش تھا نہ ان کو ہوش تھا کیونکہ ٹائم تو ہوش میں دیکھا جاتا ہے اب ہم لوگ کتھا میں بیٹھتے ہیں چار گھنٹے پتہ نہیں چلتے بیسے کوئی چار گھنٹے بیٹھنے کی کہہ دے تو کہیں بیٹھا جائے گا نہیں بیٹھا جائے گا کیونکہ یہ بھاو کے گھنٹے ہیں بھاو کے دھارہ کے گھنٹے ہیں گروہ جی نے کہا بڑی جلدی آگئے دونوں کی نگاہ نیچے تھیں جیسے اسکول میں کسی سے گلتی ہو جاتی ہے تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے پھر گروہ جی نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہم جانتے تھے کہ تم وہاں لیٹ ہو گئے اس لئے بیٹھ جاؤ اور رام ایسے بیٹھے ایسے بیٹھے کہ اب گروہ جی جب تک کہیں نہیں تب تک کھڑے نہیں ہوں گے سام ہوئی دوسرا دن ہوا گروہ جی نے پھول لینے کے لیے پشپ بات کام ہے دونوں کو بھیجا ادھر سے ماتہ سنینہ نے سیتا جی کو گوھری پوزن جنہ نے پٹھائی سکھیاں ہیں سیتا جی ہیں گوھری کا پوزن کرنے کے لیے آئی ہے لیکن ان میں سے ایک سکھی مندر نہیں گئی دیکھا نہ گئی رہی پھولوائی وہ پھولوائی دیکھنے چلی گئی تھی اور یہ سبھی مندر میں تھی پھولوائی سے جب لوٹ کر کے وہ آ رہی تھی تو آنکھوں میں آنسو تھے وانی لڑ کھڑا رہی تھی ایک بات بتاؤ اس سکھی کو پرماتماں مل گیا جلو کی یہ بگیچے میں گئی تھی اور ان کو پرماتماں ابھی مندر میں بھی نہیں ملا جب بہت دن تک بیکتی مندر میں جاتا ہے بہت دن تک اس کے بعد اسے پرکرتی سے پیار ہوتا ہے پرکرتی سے ہر بیکتی کو پیار نہیں ہوتا یہ مندر کونسے بگیچے میں ہے بولے امرائی میں آم کے بگیچے ہیں اور امرائی کیا ہے سنت سبح چہو دیسے امرائی تو پیارے ہو میں وعدہ تو نہیں کر رہا لیکن آسواسن دے رہا ہوں مندروں میں جا جا کر کے جا جا کر کے جب تمہارے تھوڑے سی پنیا ورگوان کرپا کرے گا تب جا کے ستسنگ میں تمہیں جگہ ملے گی جو یہاں بیٹھے ہو اور ٹھاکور کبھی ملے گا تو وہاں نہیں ملے گا یہاں ملے گا یہاں سنت سبح چہو دیسے امرائی تلسیدہ جی کوئی ایسے ویسے نہیں تھے انہوں نے پایا ہے بیسے سہی بتاؤں ہمارے تلوار والے مہنت جی بیٹھے ہیں گواں ہیں مندر میں کوئی بھگوان کو پانے نہیں جاتا ارجی ڈالنے کے لئے لوگ جاتے ہیں ان ارجیوں میں آج تک کہیں کسی میں نہیں ملا کہ بھگوان تو چاہیے کسی کو لللہ چاہیے کسی کو بللہ چاہیے کسی کو کچھ چاہیے وہاں کون جاتا ہے یہ ہے نسکام در جہاں پر لوگ اسے چاہنے جاتے ہیں اور سچ پوچھوں میں سچ پوچھوں تو تم کو تم اتنے باوری ہو کہ تمہیں خود نہیں پتا کہ تم یہاں کیوں آتے ہو بس پاؤں رکتے نہیں ہیں جب سمیں ہوتا ہے تو گالیاں سہن کر کے بھی برائیاں سہن کر کے بھی کھرچہ کر کے بھی پریوار کا بیرود سہن کر کے بھی تم یہاں چلے آتے ہو کون بلاتا ہے تمہیں یہاں تمہاری واسنہ نہیں بلاتی مندر میں میں ٹھوک کر کے کہہ سکتا ہوں تمہاری واسنہ بلاتی ہے مندر میں ہم اس لئے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ کاؤں بڑی بڑی گاڑیاں دیکھو پیتہ امرہ میں لائن میں لگی ہیں کائکو جا رہے ہیں کبھی ماں سے کسی نے ماں کو نہیں مانگا ست سنگ میں جو آتا ہے نا وہ مانگنے نہیں آتا اسے بیچہرے کو پتا ہی نہیں ہے میں کیوں جا رہا ہوں کوئی پرشن کر دیکھ کہاں جا رہے ہیں اس ساتھ سنگ بلے کیوں جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا بس چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں کیونکہ اسے پربو بلا رہا ہے اس کے انتہ کرن کی صفائی کر رہا ہے حردہ کی صفائی کرنی ہے اسے اس لئے بلا رہا ہے یہاں چلے آتے ہیں ہم مندر میں میں یہاں یہ بات اس لئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھلو باری میں بھوان ملے اور مندر میں وہ آ کر کے مندر والوں سے کہتی ہے جلدی چلو جلدی چلو آرہی بولے مندر میں سے اور اچھی جگہ کہاں سنسار میں لے جاری بولے نا بولے مندر کا کام تمہارا پورا ہو گیا مندر کا کام مندر جانا مندر کی شیوہ جب پوری ہوں گی تب کس گلی میں انٹری ہوگی تمہاری اس ستسنگ کے پانڈال میں ستسنگ کے ان بھکتوں میں ان رسکوں میں تمہارا نام نوٹ ہوگا نہیں کوئی سوالیں نہیں ستسنگ کی ستسنگ میں انہی کا تن انہی کا من اور انہی کا دھن تھاک اور جیسوی کار کرتے ہیں جن کا مندر لگ بھگ لگ بھگ پورا ہو گیا ہے تم جتنے ستسنگی بیٹے ہو ایک طرف ستسنگ چل لاؤ ایک طرف مندر ہو تو من کہہ گا کہ مندر کی کرپا سے ستسنگ میں لائے پر مندر جلدی جلدی کلو ستسنگ میں پہنچنا ہے اور تھوڑے سے اور اٹھے ہوئے ہوں گے وہ کہیں گے مندر تو پھر چلے جائیں گے گئی رہی دیکھن پھلوائی پھلوائی ہے کیا سنت سوا چہوں دے سے امرائی وہ سنتوں کی سوا میں گئی تھی اور سنتوں کی سوا میں جانے سے کیا ہوتا ہے من نرمل ہوتا ہے درس پرس مکھ مجھن پانا کٹا ہے پاپ کہہ بید قرآن سنت سبھا میں بار بار جانے سے لیکن ایک بات دھیان رکھیے گا سنتوں کی سبھا میں بھی یدی ہم اپنا لالچ نہ چھوڑ پائے اپنا اہنکار نہ چھوڑ پائے اپنی بکواسیں نہ چھوڑ پائے تو کہیں وہ بھی بیردھ نہ چلا جائے یہاں بڑے مشکل سے آیا جاتا ہے بڑی مشکل سے لیکن یہاں آئیے گا تو ان سب کو گڑی مڑی کر کے پھیک دیجئے گا جو تلوار والے ہنمان جی کی بگل میں جو نلہ ہے نگندے والا گڑی مڑی کر کے اس میں پھیک دیجئے گا اپنے اہم کو اپنی بکواس کو اپنے لوگ کو اپنے لالچ کو یہاں آنے کے لیے یہاں سے کچھ چاہیے گا مت پھر جو ملے گا پھر جو ملے گا اور یہاں ہم تھوڑے سے لالچ میں آ گئے لالچ کیا ہے ہماری جیب میں دو ہزار روپے ہیں دو ہزار دینا چاہتے ہیں لیکن لالچ آ گیا پندرہ سو دیتے ہیں لالچ آ گیا چلو یہ اہزار سے کام چل جائے گا پھر سوڑے پانچ سو ہی دے لیتے ہیں لیکن پانچ سو دیں گے تو پھر نام نہیں لکھوا پائیں گے دنیا جان لے گی پھلانے آدمی نے پانچ سو روپے چار مکان والا تو چلو گپت دار لالچ آ گیا وہاں سے لے کے یہاں پہ ہمارے پاس چار ہزار روپے ہیں پانچ سوڑ روپے ہیں یار ایک دوست اور کر لیں گیارہ ہزار تو کم چکم اپنا ریفنی ریپوڈیشن گیارہ ہزار کیا لیکن وہ دوست ہے جو نام نہیں چاہتا اس نے کہا تم سے کلو میرا تو گپت دان کر دینا لیکن ہم نے وہ ملا کر کے گیارہ ہزار اور اپنا نام بلوا دیا ایسے لالچوں میں اتنی اچھی محفل میں مت پڑ جانا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بہت چھوٹی باتیں ہیں یہ تم جس درہ تل پر بیٹھے ہو یہ بہت اونچی جگہ ہے یہاں کے لیے دیوتا بھی ترستے ہیں بہت اونچی جگہ ہے یہ لالچ میں مت رہیے گا نہیں تو تمہیں کوڑی کے کارچ کرچ بدلیتے لہیں بھگوان جو سویم دے گا نا تو جانے کیا دے دے گا خود کو تو دے گا ہی خود کو تو دے گا ہی لیکن خود کے ساتھ ساتھ رام ملائے راجم در دینہ رام ملائے رام ملائے راج پر دینہ رام ملائے رام ملائے موسیقی 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 موسیقی